بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں بننے جا رہا ہے چنہ مسالہ اور چنہ مسالہ ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ریسٹرینڈ میں بنتا ہے تو فرینڈ ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں چنہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے جی ہم نے دو سو پچاس گرام چنے لے لی تھی چنے کو ہم نے اوور نائٹ کیلئے بھگو کر کے رکھ دیا تھا چنے ہم نے اچھے والے لیے ہیں تو سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے ایک لیا ہے پریشر کوکر اور پریشر کوکر میں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں جو ہم نے چنے کو اوور نائٹ کیلئے بھگو کر کے رکھا تھا وہ چنے ہم نے پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ایک لیٹر پانی یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دو سو پچاس گرام چنے لیے تو چنے میں ہم نے ایک لیٹر پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو جب کور ہے کور کو کر دیں گے بند اور کور کو بند کرنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً تین سے چار بس سے لگا لیں گے تو یہ لی جی جی میں نے اس میں تقریباً چار بس سے لگا لی ہیں اور چار بس سے لگانے کے بعد کور کو اوپن کر لیں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد میں جو ہمارے چنے ہیں چنے کو ہم نے ایک مرتبہ چیک کر لیں گے تو میں ایک چنہ لے لوں گا اور چنے کو توڑ کر کے دیکھ لیں گے تو یہ دیکھ سکتا ہوں جو ہمارے چنے ہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اور یہ ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پیاری سی کڑھائے اور کڑھائے میں ہم نے دو ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل ڈالا ہے اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ساہی زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً تیس سے چالیس سکنڈ کے لیے ہلکا سا اسٹر کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاج لی تھی پیاج کو ہم نے مکسی میں ہلکا دردرہ کر کے پیس لیا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیشٹ اور ادھرک لسن کا پیشٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے دو ٹیماتر کو پیس کر کے اس کا پیشٹ بنا لیا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور ٹیماتر کا پیشٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے لیکن 7 ہی 7 اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا 7 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کو تو 7 منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے لے لی تھی 6 سے 7 ہری مرچے ہری مرچے کو بھی ہم نے مکسی میں دردرہ کر کے پیس لیا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور وہ ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور 2 منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سی سوکھے مسالے سوکھے مسالوں میں ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے لال میچ پاورڈر 1 ٹیبل سپون بھر کر کے دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے حلدی پاورڈر اور 7 ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون سوپ پسی ہوئی اور 7 ٹیبل سپون کے برابر black pepper یعنی کالی میچ کا پاورڈر اور 7 ٹیsover avant کرشٹ کیوی کسوری میتھی اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی کٹوری کے قریب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور اس کو ایک منٹ پکائیں گے اور مسالے کو اور اچھے سے پکانے کے لیے اس میں ہم نے ایک کٹوری بھر کر کے پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ ہمارا جو مسالہ ہے مسالہ اوئل نہ چھوڑ دے تب تک اس کو ہم نے اسی طریقے سے پکا لینا ہے تو چلیے جی یہ ہمارا جو مسالہ ہے مسالہ نے اچھے سے اوئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون بھر کر کے چاٹ مسالہ اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کچن کنگ اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دو منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ پکائیں گے اور دو منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے چنے کو بوئل کر لیا تھا وہ چنے اس میں ہم ڈالیں گے لیکن ہم نے سارے چنے نہیں ڈالنے تھوڑے سی چنے اس میں سے ہم بچا لیں گے اور چنے بچانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے تھوڑے سی چنے بچائے ہیں ان کو ہم نے فورڈ لینا ہے فورڈنے سے کیا ہوگا جو ہماری چنے کی گریوی ہوگی وہ تھوڑی اچھے سے گھاڑی ہو جائے گی تو ہم نے اس میں تھوڑے سی چنے فورڈ لیں گے اور چنے فورڈنے کے بعد میں جو فورڑے ہوئے چنے ہیں وہ اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں اور چنے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ اچھے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے چنے کو بوئل کیا تھا اس میں سے بچا ہوا پانی اگر آپ کو چنے کو ٹائٹ ہی کھانے یعنی کہ بلکل رکھے رکھے چنے کھانے تو آپ اس میں نہیں بھی ڈال سکتے ہو پانی لیکن میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوں کیونکہ مجھے اس میں ہلکی تری کرنی ہے تو میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے بس کچھ نہیں کرنا ہے اس کو ایک مرتبہ ہم نے بس کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پہ پکا لیں گے تو یہ لیجی جی میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ پکا لیا ہے اور پکانے کے بعد میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارے چنے ہیں چنے ایک دم پرفیکٹ ریسٹورنٹ کی طرح ہی ہیں بہت ہی بڑی ایسا ہمارے جو چنے کا جو گریوی ہے وہ ایک دم گاڑی سی ہے نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑی ہے اور یہ لیے جی جی میں نے اس میں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے ہری دھنی کے پتے ڈال دی ہیں اور ہری دھنی کے پتے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو بس ایک منٹ پکائیں گے اور اس کو بس ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو کرنا ہے اب ہم سرو اور سرو کرنے کے لئے ہم نے ایک یہ لے لی ہے پیاری سی ناو والی پلیٹ اور اس میں ہم نے اس کو سرو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ لی جی جی میں نے اس کو سرو کر لیا ہے اور بلکل ریسٹورنٹ کی طرح ہمارے جو چھنا مسالہ ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے